اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر سوال ہے پاکستان کا اور اس وقت پوری دنیا میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کشمیر اس وقت سب سے اہم ایشو ہے اور یہی وہ ایشو ہے جس کا حل بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان نے ہر سطح پر سفارتی سطح پر سیاسی سطح پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں جنگی جنون تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن جو حق دینا چاہیے مظلوموں کو جو حق دینا چاہیے جو ظلم اور زیادتی وہاں پر ہو رہی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے کچھ ہلکے ایسے بھی ہیں سیویل سوسائیٹی کے کہ جو اپنی حکومت کو جنجوڑ رہے ہیں کہ تم جو ظلم کر رہے ہو جو زیادتی کر رہے ہو کشمیر کے ساتھ پہلے وہ تو دیکھ لو لیکن اس وقت انتہا پسند حکومت وہ زیادتی وہ ظلم نہیں دیکھ رہی بلکہ اسے صرف اور صرف کشمیر اور نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ زیادہ زیادتی کی جائے اور دنیا بھر میں پاکستان کو بدنام کیا جائے پاکستان کو اکیلہ کرنے کی سازش کی جائے جس میں بھی وہ کسی طور پر کامیاب نہیں ہو رہی آج ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور حق کراچی میں اور میں گیس کا تعرف کراؤں گا جو ہمارے ساتھ موجود میں سب سے پہلے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم و رحمان صاحب آپ کو بلکم کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب ڈاکٹر اسامہ رزی صاحب پاکستان پیپوس پارٹی کے ایک اہم لیڈر جن کا تعلق کشمیر سے ہے ادارہ کشمیر سے انہیں بھی آج ہم نے یہاں پہ خاص طور پر مدعو کیا ہے جناب سردار نزاکت علی صاحب اور ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان رہنما موجود ہیں حافظ بلال رمضان صاحب جو کہ جماعت اسلامی یوت کراچی کے صدر ہیں حافظ نائم و رحمان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں جہاں پہ آپ خون باہ رہے ہیں جہاں پہ آپ مستقل یعنی 1947 سے لیکے آج تک جو ہے آپ نے ظلم کی انتہا کر دی اور خاص طور پر ابھی جو وہاں پر جو لوکلز ہیں وہی لوگ کھڑے ہوا ہیں آپ اس طرف جو ہے دیکھتے اگر دنیا میں آج بہت سے ملکوں کا شعور جاگہ ہے اور بہت سے ملک جو ہیں کھڑے ہو رہے ہیں دنیا بھر کی مختلف مالک کے اہم رہنوما جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ وہاں ظلم کم کرتے وہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الزام تمام طرح پاکستان کی طرف لگایا جا رہا ہے دیکھیں کشمیر کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اقوام متحدہ کی میں تو خود بھارت جوائرلال نیرو گئے تھے اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی متفقہ کہ کشمیر میں حق خودرادیت دیا جائے لوگوں کو اور وہاں پر ایک طرح کا ریفنڈم کروائی جائے یہ بھی بڑا امپورٹن سوال ہے کہ وہ کیوں گئے تھے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اس لیے گئے تھے کہ اگر وہ نہیں جاتے تو اسی وقت کشمیر ازاد ہویا تھا اس طرح ازاد کشمیر ازاد ہویا تھا اصل میں بلکل اسی طرح ہے کہ ہم تو سینی نگر کے دروازے پہ ہمارے قبائلی پہنچ گئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ یہ پوری قبائل ہمارے جو اس وقت افغانستان کے بارڈر پر جن کے لگتے ہیں سردیں وہ سارے کے ساری ہماری آرمی ہے ریزرف آرمی تھی اور اس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے اور یہی وہ لوگ تھے جو جذبہ جہاں سے سرشار ہو کر پہنچے تھے اور انہوں نے آزاد کرا لیا تھے اس آزاد کشمیر کو اور یہ مقبودہ کشمیر بھی ہم آزاد کرا لیتے لیکن اس وقت وہ ایک تو وہاں پہنچے دوسرا پاکستان میں بھی اس طرح کی اگدم سے ویف سی بنی کہ انہیں پیچھے ہٹا لیا گیا ورنہ جو ہے یہ ہم آزاد کروا سکتے تھے اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھارت کبھی بھی اقوام متحدہ کی قراردات کو نہیں مانے گا سر 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 سال سے نہیں مان رہا اور وہ ہمیشہ اس کی خلاف فرضی کر رہا ہے ایک لاکھ سے زائد کشمیریوں کو وہ شہید کر چکا ہے کتنے لوگ ہیں جو زخمی ہوئے معذور ہو گئے کتنی عزتیں پامال ہوئی ہیں اور اب تو انہوں نے جو کچھ شروع کیا ہے جو پیلٹ گن سے وہ فائر کر رہے ہیں جس سے لوگ نابینا ہو جاتے ہیں پورے جسم مفلول ہو کر رہ جاتے ہیں بچوں تک کو وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ایسی ظالمانہ کاروائی جس میں ساڑھے سات لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز ان کی موجود ہیں ہم پہلے سے یہ بات کہتے ہیں میں نے پرگرام کے آغاز میں تھوڑی سی تعریف کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیونکہ کئی کئی احساس جاگا ہے لیکن کئی تھوڑا ابھی تھوڑا سا جاگا ہے بلکل تھوڑا سا جاگا ہے جو لوگ انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے انہیں یہ پیلٹ گن کیوں نظر نہیں آ رہی اتنے عرصے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ جولائی کو ایک شہادت ہوتی ہے برحانوانی کی تو اس وقت سے جو یہ مومنٹ چل رہی ہے وہاں پہ ازادی کی اور آنکھیں لوگوں کی ذاتی یہ کیوں ہی دنیا جاگری اس کے لیے دیکھئے دنیا کا تو پیمانہ بلکل دوسرا ہے یہ آپ نے دیکھا نا کہ جنوبی سوڈان کا مسئلہ پیش آیا تھا تو چند برسوں میں فیصلہ کر دیا گیا وہاں پر حق قدرادیت دیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جنوبی سوڈان کو الگ کر دیا جائے انسٹن ٹیمور کا مسئلہ آیا تھا کہ اس کو آسٹریلیا کو دینا تھا چونکہ وہ انڈونیشیا مسلمان ملک ہیں تو لہٰذا وہ فیصلہ کیا گیا اور ان کو آسٹریلیا کے حوالے کر دیا گیا چونکہ کشمیری مسلمان ہیں تو اس لیے عالمی برادری اس طرح سے رییکٹ اس پر نہیں کر رہی ہے کہ جس طرح اس کو کرنا چاہیے اور یہ خود ان کی جو انسانیت انسانیت کا راگ علاپتیں ہیں اس کے لیے سوالیا نشان ہیں امریکہ پوری طرح بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے پوری طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے وہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی آرگنیزیشن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ وہ ریپورٹیں شائع کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک مہنچال آئے اصل میں ایک مسئلہ ہمارا بھی ہے اور وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری حکومتیں بھی اس طرح سے اپنا رول ادا نہیں کرتی ڈپلومیسی کے محاصر پر یا پوری دنیا کو اپنے ساتھ لینے کے لیے لابنگ کے محاصر پر اس پر وہ انویسمنٹ نہیں کرتے وہ محنت نہیں کرتے وہ اس ول سے خالی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں یہ حال دیکھنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سردانہ زاکر صاحب صورتحار یہ ہوئی کہ جو میں بات کر رہا ہوں برحان مظفر وانی کی ان کی شہادت نے ایک جو ہے ایک نئی لہر جو ہے دوڑا دی اور یہ جو معاملات آج یہاں تک چلے گئے ہیں یہ کشمیریوں کی اپنی جد و جہد کی وجہ سے گئے ہیں ان کی اپنی قربانیوں کی وجہ سے گئے ہیں ان کی اپنی شہادتوں کی وجہ سے گئے ہیں انڈیا الزام لگا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان سے کوئی دراندازی ہو رہی ہے یہ کیس جو ہے ہماری حکومت نے خاص طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیابی سے لڑا ہے بہت شکریہ رضوان صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ بھارت کا جو یہ پروپیکنڈا تھا کہ پاکستان سے لوگ آکے مکوزہ کشمیر کے اندر ریاست جمہو کشمیر کی جو تحریک ہے جو ایٹی ایٹ میں بالخصوص شروع ہوئی اور اس میں میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگوں نے ایز خود نہ کہ صرف کسی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ایمہ پر بلکہ ایز خود کراچی سے لے کے خیبر تک کے لوگوں نے اندر قربانیاں دیئے اور اس کا کریڈٹ پورے پاکستان کے لوگوں کو جاتا ہے بنیادی سوال یہ ہے کہ برہان وانی شہید کو کیا آیا پاکستان سے کسی نے کلاشن کوف دی آیا پاکستان نے کسی پاکستان سے کسی نے اس کو موٹیویٹ کیا نہیں وہ تو کبھی پاکستان آیا بھی نہیں ہے لیکن جو کشمیر کی موجودہ تحریک ہے اس میں جس طرح کشمیریوں نے ایک خاموشی سے اور ایک اچھے دیکھے کسی پاکستانی کورمنٹ کا رول انہوں نے کیسے وقیل بنی میں اسی طرف آ رہا ہوں آج سارے لوگ پاکستان کے اندر میاں نواشری صاحب کے گیت گا رہے ہیں کہ انہوں نے اقوام متعدہ کے اندر سپیچ دے کے بڑا کردار ادا کیا ہے لیکن میاں نواشری صاحب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کو جو را کے ایجنٹ پاکستان کے اندر پکڑے گئے ہیں ان کا نام انہوں نے وہاں پہ اپنی سپیچ کے اندر نہیں لیا پھر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیکھیں ابھی سار کانفرنس جو اسلامباد کے اندر ہو رہی تھی اس کو بھارت کی اتنی لابنگ سٹرانگ ہے کہ اس کو انہوں نے ملتوی کروا دیا اور بہت سارے چار سے پانچ ملکوں نے کہا کہ جی ہم اس کا بائی کارڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو لابنگ ہے انٹرنیشنل جو لابنگ ہے وہ سٹرانگ ہے پاکستان سے اس لیے کہ وہاں پہ ایک مستقل وزیر خارجہ ہے جو انٹرنیشنل کیمنٹی سے جا کے بات کرتا ہے پاکستان کی جو وزارے سے خارج ہے دیکھیں اس کے باوجود دکٹر سامر عزیز صاحب میں بات کر رہا ہوں اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ جو لابنگ وہ چاہے کتنے بھی کر لیں لیکن جو بنیادی طور پر دیئے بھائی یہ کیوں بلاوجہ کے جالی ڈرامے اور یہ اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہو ہمیں دنیا تو خود ان کے خلاف ہوئی ہے کسی نے ساتھ نہیں دیا اس بات پہ بلکل آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے صحیح کہا دیکھئے مسئلہ اور بھی تھوڑا سا گہرا ہے مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ دنیا میں جہاں جہاں گیا ہے اس نے دنیا کو آگ اور خون سے نہلا دیا ہے امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تغداری اور بے وفائی کرتے ہوئے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے ہوئے بھارت کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور اب امریکہ اور بھارت مل کر اس پورے خطے کے اندر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے اور بحیثیت قوم لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ بھارت وہاں پر ریاستی دہشتگردی کر رہا ہے دنیا دہشتگردی کے خلاف مہم چلا رہی ہے اور بھارت کشمیر جو ایک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت وہ ایک متنازع علاقہ ہے وہ بھارت کا علاقہ نہیں ہے اگر وہ بھارت کا علاقہ ہوتا اور وہاں کے لوگ آزادی مانگتے تو بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیوں دیں لیکن وہ ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جب متنازع علاقہ ہے تو اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے اقوام متحدہ کہاں ہیں اور نواز شریف صاحب جو وہاں پر گئے تو وہ کیا تقریری مقابلے میں گئے تھے یا وہ وہاں پر اقوام متحدہ کی حکمت عملی اور اس کے فیصلے جاننے کے لیے گئے تھے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہاں پر اور انہیں وہاں پر اپنی حکمت عملی بھی بتانی چاہیے تھی کہ ان کے پیش نظر اب آئندہ کیا ہے اور وہ کس طرح کریں گے اس لیے یہ مسئلہ بہت سنگین ہے گھمبیر ہے اور بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے اوپر پوری دنیا کو بولنا چاہیے بلکل اسی طرح جیسے عراق کے گمشدہ نا نظر آنے والے بموں کی بنیاد پر اقوام متحدہ نے قراردارت پاس کی اور دنیا نے حملہ کیا وہاں پر مشترکہ طور پر حملہ کیا دنیا نے جا کر تو یہاں پر دنیا کچھ نہیں کرے گی آپ کے لیے دنیا پر میں آؤں گا لیکن اگلے سیشن میں ہم تھوڑا سا جو ہم انڈیا کے میڈیا کا ایک جنگی جنون دیکھ رہے ہیں اور وہاں کے انتہا پسند کیا وجہ ہے کہ وہ اس جنگی جنون کے میں بڑھتے جلے جا رہے ہیں اور وہ اپنا شوق بھی پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں ذرا پھر اندازہ ہو جائے گا ٹائم ایک بریک کا ہو گیا بریک کے بعد ہی اس جنگی جنون پر بات کریں گے سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا سوال ہے کشمیر کا سوال ہے جنوبی ایشیا کے مستقبل کا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایک جنگی جنون نظر آ رہا ہے وہاں کے میڈیا میں بھی جنگی جنون نظر آ رہا ہے سرڈجیکل سٹرائک کی بات کی آپ نے اور سرڈجیکل سٹرائک تو بہت دور کی بات ہے پاکستان کی زمین پر ایک ایچ بھی آپ قدم نہیں رکھ سکتے یہ بات خود بھی انڈیا کو بہت اچھی طرح معلوم ہے لیکن اس کے باوجود حافظ نیو رہوان صاحب یہ جنون کیسا ہے یہ پاگلوں والا جنون کیسا ہے اور ہم اس کے جواب میں ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے سیاستدان بھی ہماری سیوٹ سوسائٹی بھی ابھی اتنی پاگل نہیں ہوئی ہے وہ پھر بھی ایک معذب انداز میں تعلیم یافتہ انداز میں جو ہے جواب دے رہی ہے دیکھیں اس میں ایک بہت بنیادی سوال ہے ہندوستان میں اس وقت مذہبی انتہا پسندی ہو رہی ہے وہاں کی جو ان کی بی جے پی کی جو پیرنٹ آرگنیزیشن ہے وہ راشتریہ سیوٹ سنگھ اس کا ایک نمائندہ مودی وہاں موجود ہے جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے وہ موجود ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان میں میں خود گیا تھا اور میں مقتی بانی کے شانہ بچانہ کھڑے ہو کر میں نے وہاں قتل عام میں حصہ لیا تھا اس نے پاکستان کو توڑنے میں وہ شامل تھا وہ جنگی جنون میں مقتلہ شخص وہاں پر موجود ہے اور ایک بہت بڑے طبقے کی نمائندگی اس کو حاصل ہے وہ الگ بات ہے کہ اب عوام میں اس کا رییکشن پیدا ہو رہا ہے لیکن پوری دنیا اس کو مذہبی جنون نہیں کہتی پوری دنیا اس کو انتہا پسندی نہیں کہتی بلکہ افسوس کی بات ہے کہ میں تو ان انجیوز سے کہتا ہوں کہ جو اب بھارت کے خلاف کچھ بولنا تو شروع ہوئے ہیں پاکستان کی انجیوز جس کو ہم مومبتی مافیا بھی کہتے ہیں لیکن ہم ابھی مافیا نہیں کہتے ہیں ان کو ان سے کہتے ہیں کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ وہاں جو انتہا پسندی ہے اس پر آپ کیوں نہیں بات کرتے آپ کو ساری چیزیں اسلام میں نظر آتی ہیں کوئی اسلام کی بات ذرا زور سے کہے تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جھوٹ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں امریکی زبان میں بات کرتے ہیں آپ بھارتی زبان میں بات کرتے ہیں لیکن جو وہاں پر چیز موجود ہے اس کو جاگر کیوں نہیں کیا جا رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جنگی جنون ان کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم میں یہ پوٹنشل موجود ہے کہ یہ اختلاف بھی کرتے ہیں اتفاق بھی کرتے ہیں یہ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں لیکن جب ان کے خلاف کوئی سفارہ ہوتا ہے اور ہماری نظریہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں ہمارے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں تو ایوب خان جیسا آدمی کے جس کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی اس وقت وہ آمیر تھا اور لوگ جماعتیں اس کے خلاف تحریک چلا رہی تھی اتحاد بنے ہوئے تھے لیکن جب وہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پوری قوم سے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ متحد ہو جائیں اور بھارت پہ ٹوٹ پڑھیں تو اس تمام جماعتوں نے اپنے سارے اختلافات بلا دیئے تھے اور سب متحد ہو گئے تھے اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتیں جنگیں قومیں لڑتیں ہیں تو پاکستان میں یہ پوٹنشل موجود ہے ہم تو اپنے حکومت سے کہتے ہیں کہ کس بات سے وہ ڈرتے ہیں اگر بھارت آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ اتنا جو جنگی جنون ہم دیکھ رہے ہیں انتہا پسندی دیکھ رہے ہیں اتنا پاکستان کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے کشمیریوں کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کہنا چاہیں گے کہ اپنا شوق پورا کر لیں انڈیا لیکن کیا اسے تباہی کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے دیکھیں رزوان سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جب ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم مختلی سیاسی جماعتوں کے اندر مختلی فرقوں کے اندر بٹی ہوئی نظر آتی ہے لیکن کشمیر پاکستان کا واحد مسئلہ ہے جس کے اندر نہ کوئی سیاسی جماعت دیکھتا ہے نہ کوئی اختلافات دیکھتا ہے نہ کوئی نظریات دیکھتا ہے نہ کوئی عقائد یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین تھے انہوں نے ڈے ون سے لے کے آج تک سب نے اپنے اپنے طور پر اپنا رول ادا کیا ہے بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ ہم اس پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں جس کے اندر جنون موجود ہے جس کے اندر ہمت موجود ہے جس کے پاس اپنی آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایسی یوت موجود ہے کہ جو کشمیر کے اوپر کم از کم کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتی میں جو آج بھی یاد ہے میں جماعت اسلامی کے مرکز پر بیٹھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں خراجی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب کو کہ جنہوں نے ریاست جمہو کشمیر کی تحریک کے لیے نہ کہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جا کے کیمپین کی اور پانچ فیبریری کا جو دین ہے کشمیر ڈے بنایا جاتا ہے وہ بھی قاضی حسین احمد صاحب کی محرون منت تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آج جماعت اسلامی کے رینماؤں کے درمیان بیٹھ کے میں شکوا کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح قاضی صاحب کا وہ جو مشن تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جماعت اسلامی ون پائنٹ ایجنڈے پر پاکستان کے اندر سیاست کر رہی تھی کہ ایک کشمیر کے اوپر وہ کسی صورت کمپرمائز نہیں کر رہے تھے لیکن اس کے بعد ہمیں وہ کرنٹ وہ جوش وہ جذبہ جماعت اسلامی کے اندر نظر نہیں آیا وہ جذبہ وہ جوش وہ نظر نہیں آرہا جس طرح سڑکوں پہ ہونا چاہیتا جماعت اسلامی کو اس طرح سے جماعت اسلامی نظر آئی بھی نہیں ہے یہ بات کافیت تک درست بھی ہے نہیں لیکن دیکھیں یہ تو ظاہرے کہہ سکتے ہیں ابھی جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں جو ایک بہت بڑا دھرنا کیا دیکھیں اب کیمروں کی آنکھیں بھی پیسوں سے بولتی ہیں اور میڈیا پہ بھی کوریج اسی کو ملتی ہے جو انویسمنٹ زیادہ کرتا ہے ورنہ جماعت اسلامی جتنا اس وقت کشمیر کے ایشو کو ٹیک اپ کر رہی ہے مجھے آپ بتائیں کہ کون سی پارٹی کر رہی ہے لیکن میں اس وقت اس تقسیم میں پڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ جماعت اسلامی کو کوئی یہ کہے کہ وہ کشمیر یا پاکستان کے حوالے سے کوئی کام نہیں تو آج بھی اگر ہم بنگلہ دیش میں پھانسیوں کے پھندے پر ہمیں جو ہے چڑھایا جا رہا ہے تو پاکستان کی وجہ سے چڑھایا جا رہا ہے پاکستان کی محبت میں چڑھایا جا رہا ہے اس نظریہ کی وجہ سے چڑھایا جا رہا ہے ہم اگر کشمیر میں ہمارے کراچی سے لے کر چترال تک اگر شہدہ موجود ہیں اور بات صحیح ہے بالکل کہ جو برف پہاڑوں کو عبور کر کے گئیں انڈین آرمی کے آنکھوں میں دھول جوک کر گئیں اور جذبہ جہاد اور شوق شہادہ سے سرشار گئیں اور اس لیے گئیں کہ ہماری حکومت نہیں لڑتی ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ فوج کو آگے بڑھا کے کشمیر چھین تے اس لیے کہ کشمیر آپ کو کبھی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تاریخ کا سبق ہے کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کوئی یہ کہے کہ یہ انتیاب پسندی ہے کوئی یہ کہے کہ جنگیں اچھی نہیں ہیں لیکن کشمیر کل بھی ہم نے چھین کر لیا تھا اور آئندہ کل بھی چھین کر لیں گے انشاءاللہ ہم انیس سو پیسٹ میں بھی گئے تھے اور اس کے بعد انیس سو پیسٹ کی جنگ ہو گئی تھی ہم نہیں چھیننے کے چکر میں لیکن اگر آپ کے دل میں جذبہ جہاد نہیں ہے کسی کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت نہیں ہے ابھی جو ہے دو ایٹ بی طاقتیں ہیں یہ چھیننے والا دور آپ نہیں سمجھتے آپ ڈپلومیسی سے لے لیں پھر آپ باتچیس سے لے لیں پھر آپ ان کو ساریاں بھیج کر لے لیں کشمیر پھر آپ مودی کو جو ہے اپنے گھر میں اپنے سالگرہ کا کیک کٹوا کر لے لیں تو اس سے تو پڑا چل رہا ہے کہ اس سے نہیں ہو رہا جو ظلم اور زیادتی وہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے خلاف جو وہاں کے لوکل کھڑے ہوئے ہیں کشمیری کھڑے ہوئے ہیں دنیا وہ سنے گی آخر کار اقوام متحدہ کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ کسی خطے کے اوپر کوئی فوج قابض ہو جائے تو یہ لیجٹیمیٹ رائٹ ہے اس خطے کے لوگوں کا کہ وہ جنگ کریں وہ مسلح انداز میں جد و جوت کریں اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں یہ اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے ہمارا دین ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ مظلوموں کے لیے اٹھنا چاہیے جہاد کرنا چاہیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس جہاد کا ایک حصہ ڈپلومیسی ہے اس جہاد کا ایک حصہ مذاکرات ہے اس جہاد کا حصہ اتفاق رائے پیدا کرنا ہے وہ سارے کام بھی کریں اور پھر بھی اگر نہیں مانتا ہے تو پھر لڑ کر لیں گے مر جائیں گے یا مار دیں گے اور کیا کریں گے سوال ہے پاکستان کا سوال ہے کشمیر کا سوال ہے پاکستان انڈیا کانفلک کا جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے بلال رمضان صاحب آپ سے ہم جانا چاہیں گے آپ جو ہے کیسے بچھر آف گجرات بلکہ میں کہوں گا بچھر آف کشمیر بھی اب کہہ سکتے ہیں اس کو کیسے پکارنا چاہیں گے کیا کبولنا چاہیں گے دیکھئے اصل میں کشمیر کے اندر جو مظالم ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور اس پوری تحریک کے اندر جو سب سے آگے بڑھ کر اگر کوئی کردار ادا کر رہے تو وہاں کے نوجوان ہیں اور ابھی جو حالیہ جو شہادت ہوئی ہے برحان مدفروانی کی وہ یقیناً اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ نوجوان اس تحریک کا ہر اول دستہ ہیں اور اگر بھارت جو اس طرح کے الزامات پاکستان کے اوپر آئیت کر رہا ہے یا بار بار جنگی جنون کی باتیں کر رہا ہے تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کے نوجوان اس وقت ایک پریٹ فارم پر موجود ہیں ڈاکٹر عسامہ رزی صاحب آپ کو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یعنی آپ کی اتنی بڑی فورس ماں موجود ہے کشمیر میں انڈیا کی اور پیراملیٹری فورسز الگ موجود ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بارڈر جو ہے اس وقت تو بہت ہی سنسٹیف بارڈر ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ آ کے دہشتگردی کر رہے ہیں اور وہاں پر کیمپس موجود ہیں وہاں ہم سرجیکل سٹائک کریں گے جا کے تو مصد پھر کر گیا رہے ہیں آپ یعنی آپ کتنی بڑی فورس جس کا آپ بڑا جو ہے وہ کہتے ہیں جناب بڑی زبردست فورس ہے تو وہ تو بلکل یعنی فیلیر فوج ہے وہ تو کسی قابل فوج نہیں ہے وہ دنیا میں کسی گنتی میں نہیں آتی کہ اگر اس طرح سے لوگ کو آنے دے رہی ہے اور وہ آ کے ہم پر کروائی کرتے ہیں جی رزوان یعنی اوڑی تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ بارہ مولہ تک پہنچ جاتے ہیں کیسے پہنچ جاتے ہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں سات لاکھ فوجی جو ہے کیا کر رہے تھے اگر وہاں پہنچ گئے تو سات لاکھ فوجیوں نے سو دن سے زیادہ ہو گئے ہیں پورے کشمیر کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے کرفیو لگا ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی ہیں علاج مالجے کی سہولتیں محسر نہیں ہیں یہ کام یہ کر رہے ہیں وہاں پر اور یہ فوج نہیں ہے یہ ارگنائز دہشتگرد فورس ہے جو بھارت کی ریاستی سرپرستی میں وہاں پر یہ ساری دہشتگردی کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ لوگ ڈر جائیں گے خوفزدہ ہو جائیں گے اور برہانوانی کو انہوں نے جس طرح سے مارا ہے اس کے نتیجے میں پورا کشمیر اس وقت برہانوانی بن گیا ہے لیکن دیکھئے مسئلہ غیروں کا نہیں ہے غیروں سے تو یہی آپ توقع کر سکتے ہیں وہ یہی کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور صرف نواز شریف کا بھی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے حکمران طبقے کو بھی وہاں کے کشمیریوں کو اور یہاں کے پاکستانیوں کے سامنے بھی یہ جواب دے ہیں کہ یہ آئندہ اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے پیش نظر کیا ہے مسئلہ یہ موسمی نہیں ہونا چاہیے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جناب ایک جو ہے وہاں سے تحریک اٹھی اور موسمی طور پر ہم بھی جاگ گئے اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ کاروبار کی بات کرنی شروع کر دی ثقافت کی بات شروع کر دی یہ موسمی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ موسمی مسئلہ نہیں ہے یہ نئے حکومتی مسئلہ ہے یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے اور برہانوانی کی شہادت نے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو منوایا ہے تو اب آپ بھی تو بتائیے آپ کس مرض کی دوائیں آپ یہاں بیٹھے بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ سوال بھی کروں گا کہ ہمارے یہاں سنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک کوئی وزارت کی سطح کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کشمیر کے مسئلے پر بنائی گئی ہے اور وہ بہت بھاری بھر کم شخصیت کے زیر اثر ہے اور وہ کبھی آپ کے اتحادی بھی ہوا کرتے تھے وہ اتحادی تو سبھی ایک دوسرے کے کبھی نہ کبھی ہوتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے سالا جنگی جنون آپ دیکھ رہے ہیں مقصد وہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے ایک طرف للکارہ جا رہا ہے کہ جناب پاکستان پر حملہ کر دیا جائے دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جناب آج رات دیلی پر حملہ ہو جائے گا پاکستان کر دے گا یا بمبئی پر حملہ ہو جائے گا یا پاکستان یہ کر رہا ہے یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کم سے کم پاکستان کا میڈیا وہ ایک ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے وہ ام کا ثبوت دے رہا ہے وہ جو ہے اس آگ کو اور نہیں بڑھکا رہا ہے بلکہ ام کی بات کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رول کچھ پاکستانی میڈیا کا نظر آ رہا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کشمیر کے حوالے سے تو اس نے رول کچھ ادا کیا ہے لیکن جو رول ادا ہونا چاہیے سیاستدانوں کا حکومت کا پوری قوم اس ٹیم تیار بیٹھی کہ اس کے لیے کچھ لائے عمل کا اعلان کیا جائے پوری قوم تیار بیٹھی ہے کہ کوئی ایسی چیز دی جائے کہ جو وہ میدان میں اس میں عمل کر سکے لیکن ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپسی کے معاملات کے اندر علج رہے ہیں اور اس ایشو کے اوپر ایک نوستان پہنچ رہا ہے میں اس موقع بھی کہوں گا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں پارلیمنٹ تمام سیاسی پارٹیوں کا جب ایک موقع ہے تو کم سے کم اپنے مفادات کو ایک طرف رکھا جائے اور اسی طریقے سے فرض کریں کہ بیلوستان کے اندر جو ہے کہ اس کا واقعہ ہوتا ہے دو افراد مرتے ہیں وہاں پہ جو ہے کہ اس کا سب کہہ رہے ہیں کہ راہ موجود ہے کراچی کے اندر کہہ رہے ہیں جو جیکٹ ملی ہیں وہ انڈیا کی جیکٹیں موجود ہیں اس لئے جو پکڑا گیا ہے تو کیوں نہیں انڈیا کے سفیر کو بلائے جا رہا ہے کیوں نہیں اس کو طلب کیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کر میں حافظ نیمورمان صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف نے ایک واضح سٹینڈ دیا ہے پنامہ لیگ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم وزیراعظم کو نہیں مانتے کہ جس پر بردانوانی کے الزامات ہیں پنامہ لیگز میں نام آگیا ہے کرپشن خلاف جو کیمپین تھی بلکہ اس سے پہلے اس پنامہ لیگز سے بھی پہلے وہ آپ میں شروع کی تھی لیکن آپ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہی موجود ہیں آپ ہر اجلاس کے اندر موجود ہیں اور دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ واضح طور پر پارلیمنٹ سے بھی باہر ہیں اور وہ خود بھی جو ہے وہ کسی میٹنگ میں نہیں گئے ہاں دیکھیں یہ ایک علمیہ ہے ہمارا ظاہر حالات تو بناتے ہیں حکمران اگر یہ پنامہ لیگ کے اوپر واقعی اپنے آپ کو پیش کرتے آج سے کتنے مہینے گزر گئے ہیں اور اعتصاب کے لیے پیش کر دیتے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو وزارت عظمہ سے لا تعلق رکھ لیتے یہ تو کہتے ہیں نا کہ بے گناہ ہیں تو بے گناہ تھے تو یہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتے اور پھر اس کے بعد آتے ہیں تو سب ان کو ویلکم کرتے لیکن یہ حالات کو اس نہش پہ لے آتے ہیں کہ جس میں یہ تفریق پیدا ہو جاتی ہے اس سب کے باوجود کشمیر کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ جس پہ ہاں ہم نے تو سراجالحق صاحب نے یہ ریکویسٹ بھی کی ان سے عمران خان سے کہ تمام چیزیں اپنی جگہ نواز شریف کے جو مسائلیں وہ ہم بھی جانتے ہیں اور ہم اس پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں ہم نے ٹرین مارچ کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ کشمیر کے اوپر ایک آواز ہونی چاہیے اور سب کو ایک میسیج دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب نہیں تو کل یہ کام عمران خان کو کرنا چاہیے یہ کشمیر قوز پاکستان کا قوز ہے اور انڈیا تو اس وقت ہے کہ نا انڈین میڈیا اس کو جاگر کر رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے پیچھے اور اس جنگی جنون کے پیچھے نواز شریف کم چھپنے نہیں دیں گے نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں ان کا ایک موقف ہے میں ان کے موقف کے خلاف نہیں جا رہا لیکن اس عمل کے نتیجے میں اگر بھارت اور اس کی میڈیا کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے دوسری بات یہ ہے آپ نے میڈیا کی بات کی دیکھیں بھارتی میڈیا تو یک آواز ہو کر ایک آواز میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان دشتگردے لیکن پاکستان کی میڈیا کو بھی انڈیا کو ٹیررس سٹیٹ کے طور پر ڈیکلئیر کروانا چاہیے کیا واقعی قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انڈیا ماننے کے لئے تیار ہو جائے گا کیونکہ اب کشمیر کی ازادی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں تو پھر ہم کہاں آکے رکھیں گے اس پر ہم اپنے لاس سیشن میں بات کریں گے سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا سوال ہے کشمیر کا سوال ہے پاکستان اور انڈیا کے مستقبل کا اس جنوبی ایشیا اور اس دنیا کے مستقبل کا آپ کی طرف بڑھتے ہیں جناب نذاکت صاحب کہ یہ کہاں آکے معاملہ رکھے گا ہم کشمیر کو ایک کوئی متعدہ کے جو قراردادیں اس کے مطابق اس کو حل کروانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا جو برے سغیر کی تقسیم ہے اس کا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو نام کمل ایجنڈا سمجھتے ہیں کہ جب تک کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا عصہ نہیں بن جاتا ہے کیا سر کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے آپ کے نزدیک آپ کا جو بیسک سوال ہے رزوان وہ یہ ہے کہ کس طریقے جنگی جنون جو میڈیا پر انہوں نے تو یہ ان کی باکلا ہاتھ ہے دراصل یہ جنگی جنون ان کی باکلاٹ ہے ان کے ہاتھوں ان کے اپنے اسی فیصد علاقے اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ان کے پاس بیسک سہولت جسے بیت الخلا کی سہولت کہا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کس طرح اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں زبان کا مسئلہ کتنی زبانوں کے پرابلمز ان سب کے اوپر کپڑا ڈالنے کے لیے مودی کے یہ مجبوری ہے کہ وہ سارے کا سارا ملبا جو ہے وہ کشمیر کے اوپر گرا دے دوسرے یہ چلے گا کب تک یہ جب تک الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا امریکہ کے اندر یہ ساری وہ لاؤ بھی فنڈنگ کر رہی ہے مودی صاحب کو مودی صاحب کا اپنا الیکشن اور اس کے نتیجے میں انتہا پسند لوگوں کے جمع کر کے کشمیر کے اندر ان کو تھوپنا یہ سب ایک ایجنڈ کا پلان کا حصہ ہے اور اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ کشمیر پاکستان ڈیکلیئر ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی دو رائے ہے نہیں ایک سو دن کا مطلب ہوتا ہے تقریباً تین مہینے تین مہینے میں جہاں میڈیکل سٹور نہیں ہے جہاں سپتال نہیں ہے جہاں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں اس کے باوجود وہ ننگے جسم اور خالی پیٹ اگر روٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے بڑا ڈیکلیریشن اور اس سے بڑا پاکستان کا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے حکمران قیادت کو ہمارے سیاستدانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اور جس وقت ہم ایک ہو جائیں گے آج مجھے آپ کو مغارق بات دینی چاہیے کہ آپ میڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے کم از کم ایک ہو چکے ہیں آج اگر جس طرح اسامہ رضی نے کہا نائیم رحمان نے اور نذاکت صاحب نے کہا کہ اگر سارا میڈیا ایک ہو جائے تو کشمیر کی یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں اور اس میں کوئی دو ارائے نہیں ہیں اس کے باوجود حافظ نائیم رحمان صاحب ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر پہلے دن تو جہتی نظر آئی لیکن دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ جس طرح نون لیگ نے آغاز کیا اور اس کے بعد پیپس پارٹی پر ایک حملہ کیا پھر پیپس پارٹی کا جواب آ گیا تو یہ کوئی موقع تھا نہیں کہ ہم جو ہے اور اور لیڈی ہماری جو دوسری بڑی جماعت ہے ووٹ کے لیاز سے پاکستان کی تحریک انصاف وہ پارلیمنٹ میں موجود وہ ایوان میں موجود نہیں تھی اس کے باوجود آپ آپ اس میں تضاد پیش کر رہے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ جو نوک جھوک تھی تفاہ سے میں نے لائف دیکھی تھی وہ کوئی ایسی نوک جھوک نہیں ہے جس کو موضوع بنایا جائے میرے خیال ہے با این لارج وہاں پر کشمیر کے حوالے سے ٹھیک بات ہوئی ہے لیکن یہ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ موقع نہیں تھا جی بالکل اچھا میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں انڈیا کی اس وقت انڈیا میں مظاہروں کا ایک بڑا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پورے انڈیا میں جو کسی پارٹی کے تحت نہیں ہو رہے کسی بینر کے تحت نہیں ہو رہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں وہ مظاہرے ہو رہے ہیں ساکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں جو عورتوں کے حقوق کی خلافرزی ہو رہی ہے اور ان کی عزتوں کو پامال وہاں پر کیا جا رہا ہے اس وقت انڈیا کا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ وہاں لڑکی اور عورت محفوظ نہیں ہیں کھلے عام وہاں پر جو ہے وہ لوگ حملے کر رہے ہیں ان کی عزتوں کے اوپر اسی طرح انڈیا کا مسئلہ ہے کہ وہاں فاقہ ہے وہاں بھوک ہیں وہاں بجلی نہیں ہیں جگہوں پر اور موڈی نے یہ اعلانات کیے تھے کہ میں ساری چیزیں پروائیڈ کر دوں گا اب وہ کام تو وہ کر نہیں سکا اب وہ پاکستان کی طرف پوری قوم کو ڈائیوٹ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جنگی جنونوں میں اقتلا کر کے میں اپنی ناکامی کو چھپا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنا چاہیے اور عوام نے خود آواز لگائی کہ میں جنگ نہیں چاہیے وہاں دلتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہاں پر آسام میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں بنگال میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کمزور وکیٹ پر بھارت ہے اور اتنے سٹرونگ جگہ پر پاکستان موجود ہے پاکستان کی حکومت تو اپنا کردار نہیں کر رہی ہے اور میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انڈیا کو دہشتگرد ریاست ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کیلئے لابنگ کی جائے جب تک ہم اس لیول پر آ کر کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا اس خطے کو کہ یہ خطہ جو ہے یہ کسی ایٹمی جنگ سے بچ جائے یہ ریسرچ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس پر بات ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس خطے کو بچایا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچ جائے ہم بھی بقائے باہمی چاہتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی عزتوں کے اوپر تو ہم کوئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت یہ حرکت نہ کرے جو کشمیر میں کر رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو جیو اسٹریٹیجک پوزیشن ہے اور پاکستان کی قوم میں جو دین کے حوالے سے پوٹنشل موجود ہے اور پاکستان کی آرمی بھی تو پوری قوم اس کا ساتھ دیتی ہے اور پوری قوم آرمی کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے اس لیے کہ جہاد ہماری اشتل شنات تے اور پہچان ہے تو ہمیں کبھی بھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے ہماری جیو اسٹریٹیجک پوزیشن بھی ایسی ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہمارا دوست چین بھی موجود ہے کہ جس نے ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کا پانی بند کیا ہے تو اس میں ہمیں ان کو اپلیشیٹ کرنا چاہیے اور ہم کسی بھی صورت میں ان سے دبنے والے نہیں ہیں بھارت چوک پورا کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے انشاءاللہ وہ موتور جواب ملے گا کہ جس کے نتیجے میں جو وہ ہے وہ نہیں رہے گا اس کا جغرافیہ تبدیل ہوگا اگر اب جنگ ہوگی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب اگر جنگ ہوتی ہے پاکستان انڈیا کی ایڈم بم چلے نہ چلے بھارت کا جغرافیہ وہ نہیں رہے گا جو اس وقت موجود ہے بلکل بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آخر میں میں انڈیا کو کہنا چاہوں گا وہی بات جو 6 سپتمبر 1965 کو عیب خان نے کہی تھی کہ دشمن کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے کہ یہ قوم بڑی متحد ہے آج کشمیروں کے ساتھ کھڑی ہے اور میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو درد ہے اس کو پورا پاکستان سمجھتا ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جائے اور انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور جو ظلم اور زیادتی ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اس کا خاتمہ ہوگا اور بہت جلد خاتمہ ہوگا رضوان جعفر کو ادارہ نور حق کراچی سے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سوال ہے پاکستان